السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاپ ہوں جب میرا چینل مونیٹائز ہوا تھا تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ مونیٹائزیشن کیا ہوتی ہے واش ٹائم کیا چیز ہے اور آپ کو ارننگ کب سٹارٹ ہوگی تو اس طرح کتنے زیادہ پسٹن تھے تو میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ اتنے زیادہ پسٹن کے آنسر کرنا میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں آپ سب کو دکھ کے ریپلائے کروں تو میں نے سوچا ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گے مونیٹائزیشن کیا ہوتی واش ٹائم کیا چیز ہے اور ارننگ کب سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلی جو بات ہے کہ اگر آپ ارننگ کے لئے یوٹیوب پہ آنا چاہتے ہیں تو پھر یوٹیوب پہ مرک آئیں یوٹیوب کو اگر آپ ایسا ہوئی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے کیونکہ یوٹیوب سے ارنی ہی تھی جلدی سٹارٹ نہیں ہوتی اس کے لئے بہت زیادہ پیشنس چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ سبر کرنا پڑتا ہے آپ کو اور بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی پڑتی ہیں پھر جا کے آپ کی مونیٹائزیشن اون ہوتی ہے اور واش ٹائم پورا ہوتا ہے واش ٹائم کیا چیز ہے؟ لوگ جو آپ کی ویڈیوزется واش کر رہے ہیں وہ چار ہزار گھنٹے جب واش کر لیں گے پھر آپ کا واش ٹائر اپر پورا ہو جائے گا اور ایک ہزار سبسکرائبر ان کی مقلب کے غیر نہیں ہے ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار واش تائم پھر آپ کا چنلم منیٹائزا ہو جائے گا منیٹائزشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ارننگ سٹارٹ ہو جائے گا لیکن ارننگ کتنی سٹارٹ ہوگی اس کا آنسر یہ ہے کہ اتنی جلدی اتنی زیادہ ارنگ سٹارٹ نہیں ہوتی شروع میں بہت کم ہوتی ہے پھر آئیسا بڑھتی ہے شروع میں شاید آپ کو مہینے میں آٹھ سے دس ڈالر مل جائیں کیونکہ ابھی تین چار دن ہوئے میں چینل کو منیٹائز ہو گئے اور صرف ایک ڈالر ابھی تک ہوا ہے تو اس طرح کرتے کرتے بتا نہیں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے مہینہ بھی لگ سکتا ہے دو مہینے پانچ بھی انہیں سال بھی لگ سکتا ہے کہ جب آپ کی اچھی ارنگ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن اتنی جلدی نہیں ہوتی تو اس لئے پیشنس رکھیں اگر آپ یوٹیوپر ہیں یوٹیوپر پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو محنت کریں ویڈیوز بنائیں اور ارنگ کو بھول جائیں آپ کا چینل خود ہی مونیٹائز بھی ہو جائے گا ویڈیوز بھی لوگ واش کریں گے لیکن اگر آپ یوٹیوپر ہیں اور اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو ایک بات کا دہان رکھیں کہ کبھی بھی سپیم واش ٹائم پورا نہ کروائیں نہ سپیم سبسکرائبر حاصلی کریں یوٹیوپ آپ کا چینل ہی سپیم کر دے گا اگر آپ سپیم طریقے سے کچھ بھی کریں گے ٹھیک ہے یہ بات بھیاد رکھنی ہے آپ نے لوگوں کے چینلز پہ جا جا کے نہیں کہنا کہ مجھے لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے گھر آئیں گے اس طرح کی کوسٹنس بلکل بھی نہ کریں لوگوں کے ساتھ اس طرح کی کمینٹس آپ نے بلکل نہیں کرنے اس کے علاوہ لوگوں کو یہ نہیں کہنا کسی کو بھی جا کے آپ اپنے گھر میں فرزر پر پانچے لوگ ہیں ان کے پاس موبائل آدھ ان کی ویڈیوز آپ خود ہی اپنی ویڈیوز چلانا شروع کر دیں اس طرح کی کام بھی نہیں آپ نے کرنے جنرین طریقے سے واش ٹائم پورا ہونا چاہیے اور جنرین طریقے سے آپ کے سبسکرائبر پھر ہی آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا اچھا تو ایک اور بات جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں میری کچھ سیسٹرز ہیں جو میسیج کرتی ہیں انسٹرگرام پہ اور کومنٹس بھی کرتی ہیں کہ ہمارا چینل جو ہے اس کو آپ پرموٹ کریں شاوٹ آؤٹ دیں تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کبھی بھی شاوٹ آؤٹ لے لیں چاہے پرموشن کروالے جو مرضی کروالے جب تک آپ خود محنت نہیں کریں گی تو آپ کا چینل جو ہے وہ گروہ نہیں کرے گا میں نے اکثر چیک کیا کہ جو شاوٹ آؤٹ کے لئے کہہ رہی ہوتی ہیں ان کے چینل چیک کرتی ہوں تو وہاں پہ آٹھ دس ویڈیوز ہوتی ہیں یا پھر پان ساتھ ویڈیوز لگی ہوتی ہیں بس اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارا چینل پرموٹ کر دیں تو پرموٹ کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا زیادہ زیادہ دو چار سبسکرائبرز مل جائیں گے اس سے آپ کا چینل گروہ تھوڑی نہ ہو جائے گا آپ کو تو خود محنت کرنی ہے ایک سال محنت کریں ہفتے میں دو سے تین ویڈیوز اپلوڈ کریں اور ریگولر کریں اور ریگولر جب تک آپ نہیں ہوں گی یوٹیوب پہ تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتی چاہے آپ کو سال لگ گئے ہیں دو سال اور مجھے یہ دوسرا سال ہے اب جا کے چینل مونیٹائز ہوئے اور آپ لوگ میری ویڈیوز چیک کریں میں نے کتنی بنائی ہے ٹائی تین سو سے بھی زیادہ ویڈیوز ہو چکی ہیں تو اب جا کے مونیٹائز ہوئے اس لئے محنت کریں اگر آپ نے یوٹیوب پہ کامیاب ہونا تو ایک سال تو آپ لوگ کو ویڈیوز لگانے ہی پڑیں گی ایک سال سے پہلے کوئی بھی چینل نہ تو گروہ ہوتا ہے اور نہ ہی آپ لوگ کو ارننگ سٹارٹ ہوتی ہے ارننگ بھی تب ہی سٹارٹ ہوتی ہے جب واش ٹائم اور مونیٹائزیشن ہون ہوتی ہے مونیٹائزیشن ہونے کا جو کرائیٹیریہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے اچھا اس کے لئے مجھے کچھ questions یہ بھی آئے تھے کہ آپ بھی یہ ہمیں بتائیں کہ جو چینل ہے وہ کیسے بناتے ہیں مونیٹائزیشن کا کہاں سے پتا چلتا ہے اس طرح کے کپی questions آئے تھے تو اس کا انصر یہ ہی ہے کہ مونیٹائزیشن جب آپ کے واش ٹائم پورا ہو جاتا تو یوٹیوب والے آپ کو خود ہی ایمیل کر دیتے ہیں کہ آپ کا واش ٹائم پورا ہو گیا آپ اپلائے کر سکتے ہیں مونیٹائزیشن کے لئے اور اس کے لئے آپ اپنا ایڈسنس اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ نے اپنا ایڈسنس اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے ویریفائی کروانا ہے پھر آپ اپنے یوٹیوب کے ساتھ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں اور جو ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو بھی ویریفائی کروانا پڑتا ہے ویریفائی کرنے کے لئے یوٹیوب کی طرف سے ایک پن آتی ہے وہ ایڈسنس پہ آپ نے لگانی ہوتی ہے جب تک وہ پین لگا کے آپ ویریفائی نہیں کریں گے تب تک آپ کا ایڈسنس کا اکاؤنٹ بھی اپروڈ نہیں ہوگا کیونکہ پیمنٹ ایڈسنس کے اکاؤنٹ میں آتی ہے اور وہ یوٹیوب کے ساتھ اٹیش کرنا پڑتا ہے جب آپ کا واش ٹائم اور مولیٹائزیشن اون ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ لوگ محنت کریں محنت ہی کریں گے تب ہی آگے جائیں گے اور محنت کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے تو محنت کریں ویڈیوز بنائیں اور لوگوں کو بار بار یہ نہیں کہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہمیں دیکھیں ہماری ویڈیوز کو پرموٹ کریں اس طرح کے ہتھ کندوں سے باز رہیں پھر ہی آپ چینل پر گروہ ہوں گے اور پیشنس رکھیں گے یہ نہیں کہ میں بہت گریب ہوں مجھے لائک چاہیے میں میرے گھر آ جائے آپ کا ایک سیکنڈ لگے گا آپ مجھے یہ کر دیں وہ کر دیں میں نے اس طرح کے بہت سارے کومنٹس پڑھتی ہوں تو ان لوگوں کو اگر آپ پانچ سال کے بعد بھی دیکھ لیں گے تو وہ زیرو پہ ہوں گے جتنے بھی آپ دوسرے لوگوں کی ویڈیوز پر جا کے کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک سیکنڈ لگے گا میری زندگی بدل جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایک سیکنڈ کسی کی زندگی نہیں بدلتی محنت کرنی پڑتی آپ کو اس کے لیے سالوں لگانے پڑتے ہیں پھر ہی جا کے آپ کا چینل جو وہ گروہ کرتا ہے اس کے علاوہ اون لائن ارننگ کے بارے میں مجھے بہت زیادہ قویسٹن آتے ہیں کہ آپ بھی بتائیں تو اس کا بھی میں نے آپ لوگوں کو یہی طریقہ بتایا تھا کہ آپ لوگ یوٹیوب پہ کام کریں لیکن پیشنز کے ساتھ یہ نہیں کہ بس ہم نے دو چار ویڈیوز لگا لی ہمیں انکم نہیں آرہی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ایسا چمتکار ہوتا ہی نہیں ہے میری کل ہونے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے تو ویڈیوز بنائیں محنت کریں اور پیشنز کے ساتھ لیکن اگر آپ کو ارجنٹ ارننگ کی ضرور ہے تو پھر آپ یوٹیوب پہ نہ آئیں یوٹیوب پہ اگر آپ نے آنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت سبر کرنا پڑے گا بہت زیادہ سبر کرنے کے بعد پھر ہی آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا ایسا کچھ نہیں حاصل ہوتا تو اس لیے محنت کریں سبر کریں اور یوٹیوب پہ لگے رہے تو انشاءاللہ ایک دن آپ کو کامیابی ضرور ملے گی بعد مجھے آپ لوگوں کے چینل کو پرموٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے پیسے دے تو پھر میں آپ کا چینل جو آپ پرموٹ کروں گی میں فری میں کر دیتی ہوں جتنے بھی آپ میری پرانی ویڈیوز دے جتنے بھی میں شاؤٹ آؤٹ دے رہی ہوتی انکہ میری سیسر کے چینلز ہیں میری بہنوں نے کہا ہوا ہے کہ ان چینل کو وزرٹ کریں تو میں فری میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ میں کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ چینل کو شاؤٹ آؤٹ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا سوائے دو چار سبسکرائبرز کے بس اور کچھ بھی نہیں آپ کو مللا تو اسی وجہ سے میں پھر ان کو کہتی ہوں کہ میں پیسے نہیں لوں گی میں فری میں آپ کا کر دوں گی انسٹرگرام پہ مجھے میری بہنوں کے مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں آپ ہی ہمیں شاؤٹ آؤٹ دے دیں یوٹیوب پہ تو ہمارا چینل ہے میں پھر ان کا چینل دیکھتی ہوں تو وہ اتنا گروئی ہوا ہوتا دو چار ویڈیوز ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ بس انکم آنے شروع ہو جائے تو میری بہنوں ایسا نہیں ہوتا اور میں آپ لوگوں سے اسی لیے پیسے لے کر پرموٹ نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ مجھے پتہ آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونا میں ایسی آپ لوگوں کے پیسے دیا کروا ہوں میں کیوں لوں آپ لوگوں سے پیسے ٹھیک ہے اگر میرا چینل بہت بڑا ہو تو پھر ہو سکتا ہے میں چارج کر لوں لیکن ابھی میں اس لیے چارج نہیں کرتی کیونکہ میرا چینل بھی اب اتنا زیادہ بڑا چینل نہیں ہے چھوٹا ہی ہے اور ماشاءاللہ سے ابھی گروہ ہونا شروع ہوئا ہے تو جب گروہ ہو جائے گا تو پھر بھی میں آپ لوگوں کو شاؤٹ اوٹ دے دیا کروں گے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے شاؤٹ اوٹ دینے میں لیکن مسئلہ آپ لوگوں کو ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا تو آپ لوگ خود محنت کریں ویڈیوز اچھی اچھی ویڈیوز بنائیں اچھا پونٹ لینڈ بنائیں لوگوں کو اچھے اچھی باتیں بتائیں سکھائیں نولیج دیں پھر ہی جا کے آپ لوگ کامیاب ہوگے اسی طرح آپ کامیاب لوگ نہیں ہو سکتے تو محنت سب سے ضروری چیز ہے جو آپ نے کرنی ہے محنت کے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا تو مجھے دو سال لوگ ہیں محنت کرتے ہوئے تو آپ جا کے چینل مونیٹائز ہوئے ویڈیوز بھی اتنی زیادہ آپ چیک کر لیں تو اس لئے آپ لوگوں کو بار بار یہی کہوں گی کہ آپ لوگ خود محنت کریں ویڈیوز بنائیں اور سپیم کا کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جو یوٹیوب والے آپ کے چینل سپیم کر دیں اکثر ایسی چینل جو جس کے بارے میں نے ابھی بھی آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے چینل پہ آئیں میرا چینل دیکھیں میرے چینل پہ آئیں سب بھی لکھاؤ تیکس لوگوں نے تو ان کے چینل ان کے کومنٹس کو آپ پانچ سال کے بعد بھی ان کا چینل اوپن کر کے دیکھیں گے تو وہ زیرو لیول پہ ہی ہوگا کیونکہ یوٹیوب ان کے چینل کو پرموٹ نہیں کرتا یوٹیوب وہاں پہ ہی ان کا چینل جو ہے وہ بین کر دیتا ہے ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا چینل بین ہو چکا ہے وہ سپیم میں چلا جاتا ہے اس کے لابے وہ لوگ جو ویڈیوز اٹھا اٹھا کے ادھر سے ادھر لگا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ویڈیوز اٹھا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے چینل کو بھی دسیبل کر دیا جاتا ہے شاید ان کو اندازہ نہیں ہوتا یہ ایک دن پہلے کی بات ہے مجھے ایک ایمیل آئی اور وہاں پہ ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ آپ ہی ہمارا چینل ڈسیبل ہو گیا ہے تو پلیز آپ جو ہے نا سٹرائک واپس لے لیں آپ کے ویڈیو ان نے اٹھا کے اپنے چینل پہ لگائی تھی شورٹ ویڈیو تھی اور آپ نے وہاں پہ مجھے سٹرائک بیش دی اور میرا چینل ڈسیبل ہو گیا ہے تو میں یہی اس کو میں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے کیوں میری ویڈیو اٹھا کے لگائی ہے آپ کو بتا نہیں ہے کہ یوڈیو کی طرف سے کوپی رائٹ آ جاتا ہے چینل بین ہو سکتا ہے تو اس طرح کی کام بالکل نہ کریں تو کیونکہ جب کوئی بھی میری ویڈیو اٹھا کے لگاتا ہے یوڈیو پہ تو مجھے پتا سال رہتا ہے میں فوراں ہی سٹرائک بیش دیتی ہوں چینل یوڈیو والے ڈسیبل کر دیتے ہیں میری بہت ساری ویڈیو اٹھا کے لگائی جھا رہی ہوتی ہے جس کا مجھے سب کا مدہ چل رہا ہوتا ہے اور میں ان کو سٹرائک بیش دیتی ہوں کیونکہ میری مہنل تا ہے میں نے اتنی مہنل سے کونٹیٹ بنایا تو آپ اٹھا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے تو مجھے پھر غصہ نہیں آئے گا مجھے برا نہیں لگے کہ مجھے یہ بتائیں آپ لوگ اس طرح کے کام نہیں کرنے آپ لوگوں نے کسی کی بھی ویڈیو نہیں اٹھانی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میری ویڈیو نہ اٹھائیں آپ کسی کی بھی ویڈیو کسی کے چینل سے مت اٹھائیں اور نہ ہی اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں کوپی رائٹ آ جائے گا اگر آپ نے جو یوٹیوب پہ کامیاب ہونا تو آپ کو خود محنت کرنے پڑے گی اپنا اوریجنل کونٹینٹ لگائے اور محنت کریں پھر ہی آپ سکسیس فول ہوں گے ورنہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے بس ان باتوں کو آپ یاد رکھیں جو میں نے آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کر دیجئے گا چلز کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی رہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے رمضان کے حالے سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ہمجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ